سیالوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے قرآن کہتا ہے کہ محبوب ان لوگوں کی بات نہیں سننی جن کے قلوب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہوا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہیں اور ان کا کام تو حد سے نکل گیا ہوا ہے تو سر یہ قلوب کے ذکر کی بات ہوئی ہے کیا ذکر جہر کے علاوہ کوئی قلبی ذکر بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اتنا خوبصورت اور بامقصد پرورام ان اقاد کرنے پر آپ کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا اللہ کریم اسے مشن کو اس امت میں راسخ فرمائے بہت اچھی فکر ہے اور حالاتی حضرہ میں چونکہ نئے فتنے آئے روز جنم لے رہے ہیں امت کو مختلف سوچ اور مختلف خیالات میں پریشان کر رہے ہیں تو بالکل ایسا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے معبوب کو تربیت فرماتو یہ فرمایا ہے ہر بڑا چھوٹے کی تربیت کرتا ہے باپ اپنے بیٹی کی کرتا ہے شائخ اپنے مرید کی کرتا ہے استاد اپنے شہگرد کی کرتا ہے حضور کا تو کوئی شائخ ہے ہی نہیں ہے کوئی استاد ہے ہی نہیں ہے کوئی مربی ہے ہی نہیں ہے ذات جو ہے وہ اس معاملے میں بے عیب ہے تو خدا خود اپنے معبوب علیہ السلام کی تربیت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ مجلس رکھیں جو دن رات اللہ کے ذکر میں مشکول رہتے ہیں اور ان سے اپنی نگائیں بھی نہ اٹھائیں جو جن کی محبت جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھے اور یہ تو چونکہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی جب قریش نے کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک وفد آیا تھا آپ اگر غریبوں کو فقیروں کو یہاں سے اٹھا لیں ہماری بیستی ہوتی ہے ہم توہین تصور کرتے ہیں حضرت بلال یعنی یہ وہ صحابہ تھے جو کمزور صحابہ تھے صحیب رومی حضرت خاجہ حضرت مار بن یاسر یہ صحابہ تھے اللہ پاک نے کہا ان سے نگائیں بھی نہیں اٹھائیں اور آگے فرمایا کہ وہ ذکر کرنے والے کون سے ہیں ذکر کون سے ہے وہاں ذکر جہری کا ذکر نہیں ہے اندر جن کا غافل ہے خدا کے ذکر سے وہ لوگ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ان کی میت میں نہیں آنا ان کے قریب نہیں جانا اور ان کی بات بھی نہیں سننی کیوں کہ اندر ان کا غافل ہے اور آگے چونکہ دل کی ذکر کی اور قلبی ذکر کی کیفیت کو قرآن پاک نے انداز میں بیان کیا سورہ ان شراخ میں حضرت آقا علیہ السلام نے بارگئے خداوندی میں عرض کی مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیب اللہ بنائے اسماعیل علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیب اللہ بنائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص وصف کرامت مجیبی تُو نے عطا فرمائی فرمایا مابوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ کر دیا ہے کس کے لیے علم و حکمت کے نور کے لیے مرفت کے نور کے لیے اپنے نور کے لیے ایسی ہے صحابہ نے عرض کی حضرت وہ کشادہ کا معنی کیا ہے دل کھولنے کا معنی کیا ہے تو آپ نے تین باتیں رشاد فرمائی آپ نے پہلی بات فرمائی کہ دنیا سے برقبتی جس دل میں دنیا سے برقبتی ہو جائے پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی معرفہ سے آشنا ہو چکا ہے پھر آخرت کی فکر آخرت کی تیاری یہ بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی پہچان ہے موت کی یاد یہ تین چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رشاد فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ ذکر جاری اپنی جگہ پر درست ہے بہت سرے مقامات پر ہم کرتے ہیں لیکن ذکر خفی کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر وجہ ہے کیونکہ ذکر خفی جب ملائکہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے آمال لے کر پیش کریں گے اس وقت ذکر جاری کے سارے آمال ہوں گے جو ہماری زبان سے نکلے ہوں گے لیکن خفی کے معاملات نہیں ہوں گے اللہ پوچھے گا ملائکہ سب کچھ لے آئے ہو اس بندے کے آمال وہ کہیں گے مولا سب کچھ لے آئے ہیں رب کہے گا وہ تو نہیں لائے جو دل کے اندر کرتا رہا دل ہی دل میں ذکر میں مصروف رہا تو اللہ پاک ان آمال کی برکتوں سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوزات میں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے قلبی یہ اللہ تعالی نے ان کو الہام فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے وہ سورہ عراف کی آخری آیت کے مطابق ہے تو کیا فرماتے ہیں یہ آگے لوگ کر رہے ہیں آگے سلاسل میں یا جو اہل عمل اس کے بعد یہ تسلسل جاری ہے اور حضرت علیہ السلام کے اس نور اور فیض سے اولیاء امت میں علماء میں مہتسین میں قرآنیں جو بزرگ ہیں ان میں تو یہ ملتا ہے لیکن اب یہ تعلیمات ایسے جیسے مفقود ہو رہی ہیں کیونکہ بعض لوگ ان کے خلاف اب باتیں شاتے کرتے ہیں تو اس وجہ سے حضرت سلطان بہر احمد اللہ علیہ نے نہیں فرمایا وہ سینے وچ مقام ہے کہندہ سانو مرشد گل سمجھائی ہو اے ہو سا جو آوے جاوے ہو اور نہیں شیک ہوئی ہو اللہ فی اللہ چنبیدی بھوٹی مرشد میرے منوے چلائی ہو اے ہو پہتی لائی ہو میرے منوے چلائی ہو چلے کٹے تے کجھ نہ کھٹے کہہ لینا چلے ہاں وڑکی ہو تسبیح پھری تے دل نہ پھریا اندر نہ پھرا جس میں خدا ہے جو خدا کا ڈیرہ ہے سارے کلبی ذکر کی طرف اشارہ ہے سارا اس کی طرف اشارہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ذکر خفی کی ایک اپنی فضیلت اور ایک اپنا مقام ہے چونکہ بنیادی طور پر دو ہی ذکر ہیں ایک ذکر جہری ہے اور ایک ذکر خفی ہے ذکر خفی جو ہے یار بندے کو مئیسر نہیں آجا یہ حدیث شریف ہے کہ جہر سے یہ ستر گناہ زیادہ افضل ہے افضل ہے بشک ایسا ہی ہے چونکہ ہر مقام پر ہم ذکر جہری تو کرتے ہیں لیکن یہ کسی بندے کو نصیب نہیں ہوتا جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ ولایت کا نور حاصل کر لیتا ہے بلکل آسی